اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم question number 11 ہے بیٹا ایک پارٹ میں کروں گا باقی آپ لوگ خود کریں کہتے ہیں find the rectangular components of a vector A of 15 units long یعنی آپ کو vector A کا magnitude دیا ہوا ہے 15 units اور کہتے ہیں آپ معلوم کرو اس کے x اور y components اور اس کے لئے اس نے کہا کہ اگر number 1 اس نے angle بنایا ہو 50 degree number 2 اگر angle بنایا ہو 130 degree number 3 اگر اس نے angle بنایا ہو 230 degree اور اگر اس نے angle بنایا ہو 310 degree یہ ایک سوال ہے اور اس کے تقریباً چار پارٹ سے میں ایک آپ کو کر کے دے رہا ہوں باقی آپ لوگ آرام سے کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے میں ایک فریم بناتا ہوں ایک فرضی فریم بناتا ہوں اور اس فرضی فریم میں میرے پاس یہ کوئی vector ہے اور یہ vector ہے A ٹھیک ہے جی جس کا magnitude 15 units ہے اور اس 15 units vector نے کیا کر دیا ہے اس نے x کے ساتھ angle بنایا ہے کتنا بنائے ہیں بھائی 50 degree یہ میں ایک فرضی diagram بنا رہا ہوں یہ 50 ہو نہیں سکتا کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اب اس کے اپنے components draw کرنے ہیں سب سے پہلے کیا کروں گا یہاں سے ایک perpendicular draw کر دیا یہ رہا ax یہ رہا ay تو solution دیکھیں we know that ax equals to a magnitude into cos theta اور a y equals to a magnitude into sin theta تو a is 15 اور cos 50 پھر اسی طرح a y معلوم کرنے a 15 اور sin 50 calculator سے cos 50 کی value نکال کر 15 سے multiply کرے تو a x کی value مل جائے اسی طرح ہم کیا کر سکتے ہیں 15 کو sin 50 سے multiply کریں گے تو a y کی value مل جائے چونکہ اس نے ان کا unit unit ہی رکھا ہے تو اس کا answer بھی unit ہوگا اور اس کا answer بھی units ہوگا ذرا معلوم کر کے دے بھائی ax تو 9.6 آ رہے اور دوسرا تقریبا تقریبا آ رہے کچھ 11.4 units ٹیک ہوگے باقی آپ کر لیں گے اوکی باقی اوکی تو